اب میں ایک ادارش کروں گا اہلی جناب مولانا انور حسین رزوی صاحب سے کہ وہ آئیں میں ایک اعلان کروں گا حضرات میں نے رسول کریم کی نہایت ہی مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ حدیث ہر مومن کے بچے بچے کو اذبر ہے رسول نے اپنی بیٹی کے لئے فرمایا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ میرا ایک جز ہے رسول ہما وقت رسول ہیں رسول فل ٹائم رسول ہیں محمد فقط بشر نہیں ہے بلکہ رسول ہیں جب رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے یعنی فاطمہ جز رسالت ہے اب جس طریقے سے قرآن پڑھنے کے لئے حدیث پڑھنے کے لئے اللہ کا نام لینے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے شیطان پہ لانت بھیجی جائے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے اسی طریقے سے اشہد بن محمد رسول اللہ کہنے کے لئے لازم ہے پہلے ان لوگوں پہ لانت بھیجی جائے جنہوں نے جز رسالت کے قبور اطحر کو منحدم کیا ہے بر آل سعود لانت بر سعود لانت قبور کو منحدم کرنے والوں پہ لانت عبدالوہاب نجدی پہ لانت آل خلیفہ پہ لانت دشمنان اہل بیعت پہ لانت لانت کے بغیر سلوات نہیں ہے لانت پہلے ہے سلوات بعد میں ہے بسم اللہ بعد میں ہے عوض باللہ امر شیطوان اللہ الرجیم پہلے ہے لہٰذا میرا پیغام پوری دنیا اسلام میں جا رہا ہے مسلمانوں تک جو اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں شہد بن محمد رسول اللہ انہیں کلمہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے پہلے ان قبور کو منہدم کرنے والوں پہ لانت کریں اب لوگ سلوات سوال کرتے ہیں کہ ایک صدی کے قریب ہونے والا ہے آپ کے احتجاز سے کیا فائدہ ہوا تو ان کے جواب میں میرا ایک سوال ہے کہ شیطان کب سے پیدا ہوا ابلیس کب بنا ابلیس آج تک آپ لانت کر رہے کیا فائدہ ہو رہا ہے جو فائدہ ابلیس پہ لانت کا ہو رہا ہے وہی فائدہ ان قبور متحرات کو منہدم کرنے والوں پہ لانت کرنے سے ہو رہا ہے یہ میرا پیغام میرا خطاب ابھی تک مسلمان بھائیوں سے تھا اب عالم انسانیت سے ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جو دنیا کی نمبر ون کی جمہوریت ہے سوہ لاکھ کی سوہ عرب کی پاپولیشن ہے ابھی یہاں پر ایک جنم بھومی گرائی گئی اس جنم بھومی کی تعمیر نو کے لیے اس عقیدے کے علاوہ مسلمان بھائی سب کے سب تیار ہیں سبوں نے بیانات دیئے لکھ کے دیا تاؤن کرنے کو تیار ہیں رقم دینے کو تیار ہیں حالانکہ ہم عقیدہ نہیں ہیں کیوں تیار ہیں بھگوان رام جہاں پیدا ہوئے تھے وہ بھگوان تھے ایک شریف انسان تھے ان کی جنم بھومی کو بازی میں کسی نے گرایا ہے لہٰذا ہم تاؤن کرنے کو تیار ہیں اسی طریقے سے میرا خطاب اپنے ہندو بھائیوں سے ہے کہ رسول کی بیٹی کا مزار گرایا گیا ہے انسانیت کی دہائی ہے انسانیت کی گوھار ہے آل انڈیا ہیومن پر ہیومن رائٹس کمیشن سے میرا خطاب ہے ہندوستان میں ہیومن رائٹس کمیشن سے خطاب ہے یہ ہیومنٹی کا تقاضہ ہے کہ ہم ایسے ہیومن بینگ زندہ رہ سکیں جب ہیومن بینگ رہیں گے تو ہمیں اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے ہمیں مزارات پر جانے کی آزادی ہونی چاہیے مزارات پر جا کر کے ہاں اپنے دلی مراد پوری پر کرسکیں اپنے دل کے جذبات کو پیش کرسکیں ان مزارات کی تامیرنو جتنی جلدی ہو سکے دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے ہما وقت ہم لوگ تیار ہیں اگر نہیں ہوگا تو شیطان سے بتر انجام ہے جس طریقے سے شیطان پر صبح قیامت تک لانت ہو رہی ہے ہوتی رہے گی بین ہی تم پر بھی ہوتی رہے گی آرے سعود پر لانت